موسیقی افسوس کی بات ہے چین کو یقین دہانی کے باوجود کراچی کا واقعہ ہوا بشام واقعے کے بعد چین کی طرف سے تشویش کا پیغام ملا تھا چین جاکے یقین دہانی کرائی تھی کہ حکومت نے سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے ہیں لیکن کراچی جیسے واقعات ملک کے خلاف سازش ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب کہا جادو ٹونے سے کسی ملک نے ترقی نہیں کی فسادیوں کو ہوش کے ناکن لینے چاہیے دو ہزار سوہدہ اور دو ہزار پندرہ کی سازش کو کسی صورت دہرانے نہیں آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومت نے مولانا فضل رحمان کی تجویز مان لی ایسیو کانفرنس کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا فیصلہ مولانا فضل رحمان اپنا مصویدہ دو سے تیم دن میں حوالے کریں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنا مصویدہ جے یو آئی سے شیئر کرے گی ججز تقروری کے طریقے کار سمیت دیگر امور پر ترمیم بات ملائی جائیں گے پنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس پندرہ اور سولہ اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا آج ممالک سربراہان دو ملکوں کی وزراء خارجہ کی صدح پر نمائندگی ہوگی وفاقی دار الحکومت اور راور پنڈی میں تین روزہ چھٹی کا اعلان محسن نقفی کی زیر صدارت اجلاس تیارنوں اور انتظامات کا جائزہ وفاقی وزیر داخلہ کی شہر بھر کو پھولوں اور فینسی لائٹ سے سجانے وی وی آئی پی رورز کی خوبصورتی کو یقینی بنانے کے ہدایت اسرائیل کی لبنان پر وحشیانہ بمباری جاری سہونی فوہ نے بیروت میں حزباللہ ہیڈکوارٹر پر بم برسائے سینئر رہنما سہیل حسین حسینی کو نشانہ بنانے کا دعویہ ملسل جبل رشاف اور مجیب کے علاقوں میں حملوں میں متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے حزباللہ کی جوابی کارباہی طلبی میں سہونی خفیہ جنسی مساد کے ہیڈکوارٹر ہیوہ شہر اور دیگر غیر قارونی سہونی آبادکاری والے علاقوں پر مزائل داگ دے گئے سہونی فوہ کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاع غزہ میں سہونی فوہ کے ازرائیلی دہشت گردی جاری آج بھی غزہ پر بمبر سائے بریش کیمپ رفا دیر البلا سمیت کئی علاقوں میں سب سے جاری حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت پچیس سے زائد فلسطینی شہید ہوئے شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار نو سو نو ہو گئی شمالی غزہ میں مزاحمت کارو کی جوابی کاربائیوں میں ایک سہونی فوجی حلاق جبکہ سہونی فوج کی مغربی کنار جنین شہر میں بھی جاریت کئی فلسطینی زخمی ہوئے آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے قیامت خیز زلزلے کو انیس برس پیٹ گئے غماج بھی تازہ ہے تیس لاکھ افراد بے گھر اٹھاسی ہزار امبات ہوئیں زلزلے نے گھر امارتیں سکول اسپتال ذرائع مواصلات سب ملیا پیٹ کر دیا اسلام آباد آزاد کشمیر اور خیبر پکتونفہ میں ہر طرف تباہی کی داستہ نے خوبصورت شہر بالا کوٹ کھنڈر بن گیا شہدہ کی یاد میں زلی ہیڈکوارٹر آتھ مقام پہ دعائیہ تقریب سائرن بجایا گیا اور ایک منٹ کی خاموش اختیار کی گئی کراسی میں حالیہ دہشت گردی کے خلاف کوٹا پرس کلپ کے باہر احتجاجی مزاہدہ شرکہ کی دہشت گردی کے واقعات کے خلاف شدید نارے بازی دہشت گردی کو ملک کی ترقی کے لیے نقصان قرار دیا مزاہدین کہتے ہیں پاکستان چین دوستی تا قیامت قائم رہے گی دہشت گرد پاک چین تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں کراسی میں جنہ ٹرمینل کے قریب دھماکے کی تحقیقات قانون نافذ کرنے والے داروں نے دو دہشت گردوں سبیت بارہ سے زائد افراد کو حراست ملیا جیو فائنینسنگ میں چھے سے آٹھ نمبر مشکوک قرار دہشت گرد کو قریبی مارس سے سپورٹ مل رہی تھی شہر کے حساس ترین علاقے میں حملے نے سیکیورٹ انتظامات پر سوالات اٹھائے خودکوش حمل آور نے کب کہاں رہائش اختیار کی تفصیلات سامنے آگئی چار صدہ میں جڈیشل کامپلیکس کے باہر فاریکین کی ایک دوسرے پر فائرنگ گولیاں لگ دے ستین افراد جانبہ کارٹ زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ فاریکین کے عدالت پہنچتے ہی پیش آیا ملزمان کی تلاش چاری پیروز والا میں کوٹ عبد المالک انٹرچیج پر دو مسافر گاریوں میں ٹکر حاقصے میں پانچ افراد جانبہ کھر دس زخمی اسپتال منتقل وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا حاقصے میں خیمت انسانی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس صادقہ بات میں پولیس کا ڈاکوں کے خلاف کریک ڈاؤن شہباز پور میں آپریشن کے دوران دو ڈاکوں مارے گئے دیگر پراہ ڈی پیو صادقہ بات کے مطابق پراہ ڈاکوں کی تلاش میں ایک اچھے میں سرچ آپریشن جاری علاق داکو کونسٹیبل اکبر گوپان کے قتل اور سنگین وارداتوں میں ملوث تھے مزفر گڑ میں انصاف ملنے سے پہلے تیزاب گردی کی شکار خاتون نے دم توڑ دیا مزفر گڑ کی صویرہ بی بی سمیت دو خواتین اور ایک بچی پر تیزاب پھینکا گیا واقعہ کا مقدمہ خاتون کے قریبی رشتداروں کے خلاف درچ ہے جامحہ خاتون کئی دن سے نشتر اسپتال میں زیر علاج تھی اوڈی جی میں کم تھانے پر حملے کا مقدمہ پچاس افراد کے خلاف درچ اقدام قتل اور دہشتگردی کے دفعات شامل مطن کے مطابق ملزمان نے جتھے کے صورت میں آ کر تھانے پر حملہ کیا ایسے جو سمیت آٹھ اہلکار زخمے ہوئے اور ملتان ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستان ٹیم پانسو چھپن رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی شاہر مسود کی ایک سو کیامر رنز کی شاندار ریننگ سلمان علی آغا ایک سو چار رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے اقداللہ شفیق نے سینٹریز سعود شاکیل نے نصف سینٹریز سکور کی نسیم شاہ تینتیس بابر آزم تیس شاہی نافری دیر چھبیس سائی میوب چار اور محمد رزوان بغیر کوئی رن بنائے پویلین گئے اور راجنپور میں شاہر حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ کا ارز کل سے شروع ہوگا کوٹ مٹھن میں واقع درگاہ پر ظاہرین کیامت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے